بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ سارے ناظرین ٹھیک ہوں گے ناظرین الیکشن 2024 کا بقیدہ طور پر اعلان ہو چکا ہے اور ہم بھی آپ کے سامنے جو پاکستان کے قومی سبلی کے مختلف حلقے ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آپ اپنے کمنٹس میں ہر شخص کو اپنی اپینین دینا کا حق ہوتا ہے وہ جس طرح کی مرضی اپینین دے سکتا ہے ناظرین آج جو ہے جس ڈسٹرک کیا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ہے ڈسٹرک میاں والی ناظرین ڈسٹرک میاں والی کیونکہ عمران خان صاحب کا ابائی شہر ہے ابائی حلقہ ہے ان کی وہاں پر زمینیں ہیں وہاں کے وہ ریاشی ہیں پدائشی ہیں تو میاں والی جو ہے اور پہلی دفعہ جب عمران خان صاحب میمر قومی سمری منتخب ہوئے تھے تو وہ میاں والی سے ہی منتخب ہوئے تھے تو ناظرین میاں والی کے جو قومی سمری کے حلقے ہیں دو حلقے ہیں میاں والی کے این اے ایٹی نائن اور این اے نائنٹی این اے ایٹی نائن یہ دو لیل خانج جو تیز میں نئی حلقہ بنی ہے اس کے مطابق اس کا نمبر ہے جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں اس کا نمبر تھا نائنٹی فائل اور جو این اے نائنٹی ہے اس کا جو دوزر اٹھارہ میں نمبر تھا وہ این اے نائنٹی سکس تھا ناظرین سب سے پہلے جو این اے ایٹی نائن ہے میں اس کا ریزرٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوزر اٹھارہ کا ناظرین دوزر اٹھارہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن امران احمد خان نیازی صاحب جہاں سے الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے تقریباً ایک لاکھ ترے سٹھ ازار پانچ سو اٹھتی ووٹ آسل کیے تھے اور جبکہ ان کے مقابلے میں جو ہمیشہ سے ان کے مدے مقابل رہے ہیں یعنی کہ جب سے امران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہی ان کے مدے مقابل ہیں جو شادی خیل ہیں عبداللہ خان شادی خیل صاحب انہوں نے پچاس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے یعنی پاکستان کے جتنے بھی قومی سمبلی کے حلقے تھے اس میں امران خان صاحب وہ واحد ادیدوا تھے جو ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ ووٹوں کی لیڈ سے جہاں سے الیکشن جیتے تھے جبکہ ناظرین یہ جو عبداللہ شادی خیل ہیں یہ دوزار جب اٹھارہ دوزار تیرہ کردہ جب امران خان صاحب نے یہ نشست خالی کی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت امران خان نے سلامباد لاہور اور یہاں سے منتخب ہوئے تھے میاں والی سے تو انہوں نے میاں والی والی نشست خالی کر دی تھی تو اس کے پر جب زیدنی الیکشن ہوا تھا تو اس وقت پاکستان مصرین نون کے جو امیدوار تھے عبداللہ خان شادی خیل وہ یہاں سے کامیاب بھی ہوئے تھے امن منتخب ہوئے تھے آپ ناظرین اس حلقے کے اندر امران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزد کی جو ہیں وہ جمع کروا رکھے ہیں کیونکہ امران خان صاحب کے کاغذات نامزد کی مصرد ہو چکے ہیں اور اپیل بھی اس کے اوپر لگتا یہی ہے کہ وہ مصرد ہو جائیں گے لہذا امران خان صاحب اس حلقے میں سے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے جبکہ اب مسلم نون کی طرف سے جو امیدوار ہے وہ عبداللہ خان شادی خیل ہیں ان کا ٹکٹ کنفارم ہے وہی مسلم نون کی طرف سے یہاں سے الیکشن لڑے گے جبکہ یہاں پر جو ہیں پاکستان نریکن صاحب کی طرف سے کیونکہ امران خان صاحب کے کاغذات نامزد کی مصرد ہو گئے تھے تو یہاں پر جو کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں وہ بیریسٹر عمیر نیازی صاحب نے بھی جمع کروائے ہوئے ہیں اور بیریسٹر عمیر نیازی صاحب کی جو بہن ہیں انہوں نے بھی یہاں سے کاغذات نامزد کی اپنے جمع کروائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب بھی وکیل ہے انہوں نے بھی یہاں سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے پرکستان تریکن صاحب کے ٹکٹ سے زیادہ چانس یہی ہے کہ یا تو پھر عمیر نیازی صاحب الیکشن لڑیں گے تو یا پھر ان کی مہن جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے یا پھر ابوزر سلمان نیازی جو کوئی بھی الیکشن لڑے گا تو وہ یہاں سے یہ پرکستان تریکن صاحب کے تین امیدوار ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں اور اب عمیر نیازی صاحب کے جو خاؤزات ہیں وہ بھی منظور ہو چکے ہیں اب ناظرین اس حلقے کے اندر آئی پی 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 کے امیدوار ہیں میجر خورم روخڑی صاحب میجر خورم حمید روخڑی یہ عمران خان صاحب کے ساتھی تھے اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے اور آئی پی پی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بڑے سنگین الزامات بھی لگائے میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر بڑے سنگین الزامات لگاتے رہتے ہیں تو اب وہ بھی کیونکہ اسی حلقے کے ہیں تو وہ استقام پاکستان پارٹی کی طرف سے جو میجر ریٹائر خورم حمیز روکڑی صاحب ہیں وہ یہاں سے اب استقام پاکستان پارٹی سے جو ہے الیکشن لڑیں گے تو ناظرین اس حلقے کی صورت آلی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی امیدوار ہو چاہے وہ ابو ذر سلمان نیازی ہو مہر نیازی ہو یا ان کی بہن الیکشن لڑے تو پاکستان دریکن صاحب کو یہاں پر جو حران ہے وہ ناممکن ہے پاکستان دریکن صاحب کی پوزیشن عمران خان صاحب کی یہاں پر بہت زیادہ مضبوط ہے کوئی بھی پاکستان دریکن صاحب خورم حمیز روڑا ہوگا تو وہ یہاں سے جو ہے الیکشن جیتنے میں کام جاب ہو جائے گا اس کے علاوہ ناظرین جو اس سے اگلا حلقہ ہے این نائنٹی یہ جو میاں والی کی تحصیل ہے اس سے پچھلے والا جو حلقہ تھا وہ عیسیٰ خیل اور اس تحصیل پر مشتمل تھا اور یہ جو تحصیل پپلا ہے اور کچھ میاں والی شہر ہے اس کے علاقے بھی اس کے اندر شامل ہے تو یہ حلقہ جو ہے یہ سب سے پہلے ناظرین میں دوزار جو اٹھارہ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تو دوزار اٹھارہ میں یہاں سے ڈاکٹر امجر خان نیازی جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے امید وار تھے یہ جو امجر خان نیازی ہیں یہ جو سب کا رہنما تھے شیر افکر نیازی صاحب ان کے بیٹے ہیں اور امجر خان نیازی صاحب کے بارے بتایا جاتا ہے کہ بہت شریف انسان ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے انہوں نے ایک لاکھ ستامن ازار چار سو بائیس ووٹ آسل کیے تھے اور جو ہمیر حیات خان نیازی تھے پاکستان مسلم نون کے انہوں نے چپن ازار ووٹ آسل کیے تھے یعنی بھی یہ بھی واضح بتری سے جو ہے امجر خان نیازی جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے یہ والی نسیست آرام سے جیت لی تھی ناظرین اب جو ہمیر حیات خان نیازی ہیں وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں ان کا ٹکٹ بھی کنفرم ہو چکا ہے لیکن جو امجر نیازی صاحب تھے ان کو گرفتار تو نہیں کیا گیا تھا انہوں نے خود اپنی گرفتاری دی تھی اور ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ پھر ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کو ٹرچر کیا گیا پھر انہوں نے ویڈیو بیان دیا کہ میرا پاکستان طریقہ انصاف سے بھی کوئی تعلق نہیں اور میں الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہ رہا اور اب ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسپتال میں داخل ہیں شاید ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ہی ٹرچر کیا گیا اب حقیقت جو ہے امجر خان نیازی صاحب جب تب خود نہیں بتائیں گے تو کچھ سامنے نہیں آتا مگر انہوں نے جو ہے الیکشن لڑنے سے انکار کر دے یعنی پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ سے بھی نہیں وہ الیکشن لڑنے سے بھی انکار ہی ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے آپ ناظرین یہاں پر جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے مید بار جو ہیں وہ ہے جی امیر نیازی صاحب زیادہ چانسیں یہی ہیں کہ اگر جو اینے آپ کے پاس ایٹی نائن ہے اس کے اندر سے اگر امیر نیازی صاحب الیکشن نہیں لڑتے کیونکہ امیر نیازی صاحب نے جو میریسٹر امیر نیازی صاحب ہیں انہوں نے ان دونوں حلقوں میں سے کاغذات نامزل کی جمع کروایا ہوئے ہیں تو یہاں پر جو زیادہ چانسیں یہ ہیں کہ امیر نیازی صاحب جو ہیں یہ جو تحصیل پناہ والا حلقہ ہے میاں والی کا اس میں سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے جبکہ جو ایٹی نائن ہے اس میں سے یا تو ابو ذر لڑیں گے یا پھر امیر نیازی صاحب کی بہن لڑیں گے یہاں پر ایک اور امیدوار بھی ہیں علی حیدر نیازی صاحب وہ جو ہے ڈاکٹر امجر نیازی صاحب جو ہیں ان کے عزیز ہیں ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی بیسیت ازاد امیدوار جو ہے یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اب وہ ازاد ایسی ایسے کتنے کووٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ تو آنے والے باقتی بتائے گا لیکن فلحاں جو ہے میاں والی کے ان دونوں حلقوں میں پاکستان داریکن صاحب جو ہے بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے تو باقی جو ہے فیصلہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہو جائے گا کہ کون سی جو پارٹی ہے وہ اس وقت کس پوزیشن میں ناظرین انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں لکھا دو اسلام علیکم